ہلکوں کی عوام سے اور کینڈیڈیٹ سے پرزور اپیل ہے کہ کل دوپیر کو وہ نکلیں اور بھرپور پروٹیسٹ کریں گے وہ تھرو آؤٹ پاکستان ان ہلکوں میں جہاں جہاں یہ دھاندلی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ان پہ بھرپور طرح سے جو ہے نا اس کا اظہار کیا جائے گا اور عدالتی طرح سے بھی فالو اپ کیا جائے گا خان صاحب سے بیرس سلمان صدر صاحب اور میری ملاقات ہوئی ہماری کوٹ ہیرنگ کے بعد ملاقات ہوئی ہے جو کوٹ پروسیڈنگ کا حوال ہے اور کیسز کے حوالے سے ابھی بریفنگ سلمان صدر صاحب دیں گے جو خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں خان صاحب نے سب سے پہلے تو اپنی قوم کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ قوم واقعی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور نظریہ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور جس طرح سے خان صاحب نے غلامی نامنظور کا نعرہ دیا تھا وہ نعرہ عملی طور پر اسے عملی جامعہ اس قوم نے پینایا جس طرح سے عورتیں نکلیں بزرگ ہمارے نکلے اور شہری تمام شہری نکلے ووٹ اور جس طرح سے جس انداز میں ووٹ کاس کیا گیا پی ٹی آئی کی فیور میں وہ انپریسیڈنڈڈ تھا یہ انیس سو ستر والے الیکشن کے بھی اس کو کروس کر گیا ہے اور اس پہ انہوں نے بار بار ریپیٹیڈلی مبارک بات قوم کو پیش کی اور جس طرح کا منڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی مرکز میں کی پی کے میں اور پنجاب میں گورنمنٹ بنائے گی اور خان صاحب نے اور بہت اس میں ڈیوٹیز بھی اسائن کی ہے کچھ لوگوں کو وہ ڈیوٹیز جو کی پی کے پنجاب کے حوالے سے ہیں وہ ڈریکلی ان کو بتائی جائیں گی اس لیے ابھی میں ان کے نام نہیں ڈسکلوز کر رہا دوسری جو بڑی بات خان صاحب نے کی آج کی انہوں نے ملک کے سب سے بڑے پرائیم ادارے سے اپیل کی کہ خدارہ اب جو کچھ پہلے ہو گیا ہو گیا یہ دیکھیں قوم نے منڈیٹ ایک دیا ہے وہ منڈیٹ رسپیکٹ ہونا چاہیے وہ ہر طرح سے رسپیکٹ ہونا چاہیے قوم کے منڈیٹ کے ساتھ جو نو فروری کے بعد ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی کیونکہ یہ قوم کو فردل ایلینیٹ کر دے گا قوم میں ادارے اور قوم کے درمیان دوریاں پیدا کرے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جن حلقوں میں رات و رات نو مئی سے ریزلٹ بدلے گئے ہیں اور بدلے جا رہے ہیں خان صاحب کی ان حلقوں کی عوام سے اور کینڈیڈیٹ سے پرزور اپیل ہے کہ کل دوپیر کو وہ نکلیں اور بھرپور پروٹیسٹ کریں گے وہ پاکستان ان حلقوں میں جہاں جہاں یہ دھاندلی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ان پر بھرپور طرح سے اس کا اظہار کیا جائے گا اور عدالتی طرح سے بھی فالو اپ کیا جائے گا اور یہ اتجاج بالکل پر امن ہوئے گا کیونکہ خان صاحب کی تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے پر امن اتجاج ہم کرتے رہے ہیں ہم نے دھرنا دیا پر امن رہا اور اب بھی یہ پر امن ہوئے گا کیونکہ دیکھیں جمہوری عمل میں ووٹ کی ہی رسپیکٹ ہے اور تحریک انصاف وہ رستہ اڈاپٹ کرے گی ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے ذکر کیا اپنے جو ہمارا معاشی بوران سے گزر رہے ہیں خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں زمین بوس ہو چکی ہے ہماری اکانومی کل سٹاک ایکسچینج پھر سے بارہ سو انڈیکس لوز کیا یہ کرائیسز ہم گھٹنے لگ چکے ہیں اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی ہمیں کسی طرح سے ہمارا ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا تو اس چیز پہ ہمیں بڑا ہی بخوبی غور کرنا پڑے گا اگر ہم اس طرح سے چلائیں گے تو پاکستان کے لیے ارپیربل ڈیمیج ہونے جا رہے ہیں تو خدارہ اس چیز پہ تمام لوگ غور کریں غور و فکر کریں اور پاکستان کو اس طرف نہ لے کے جائیں ساتھ ہی ساتھ اس عمل میں دیکھیں ہم نے ایک شخص کو بٹھانے کے لیے اپنے تمام اداروں کو کمزور کر دیا ہے چاہے وہ نیب ہو چاہے ایف آئی ہو پولیس کو جس طرح سے استعمال کیا اگینس دیر ویل استعمال کیا پولیس سے وہ وہ کام کرائے گئے وہ شاید وہ نہیں کرنا چاہتے تھے پری پول ریگنگ اس حد تک کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں آئی مگر وہ اس طرح سے اداروں کو استعمال کیا گئے الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا ہے اس قوم کا ہوا ہے اداروں کا نقصان ہوا ہے ادارے نہائیت ہی کمزور ہو گئے ہیں آج اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں کریڈیبلیٹی کے حوالے سے بڑی تفصیلی کی انہوں نے کہا اس کے لیے اب دیکھیں نواز شریف کا جو ٹریک ریکورڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دو ہزار آٹھ دو ہزار آٹھ میں گئے دو ہزار اٹھارہ میں گئے نائنٹی نائن میں گئے یہ گورنمنٹس کو بینکرپٹ کر کے گئے آپ سولہ مہینے کی پرفارمنٹس دیکھ لیں آپ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی رہی اس میں کیا اس قوم کا ہشر نشر ہوا ہے تو خدا رہا اس چیز کو ریپیٹ نہ کریں اب یہ مکس اچار کے ساتھ نہیں حکومت چل سکتی جس گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے اس کو ریسپیکٹ کریں ایک پچاس سیٹوں والا کیسے فتح کا اعلان کر سکتا ہے کہ پچاس سیٹیں ابھی آئی نہیں آپ انڈیپینڈنٹس کی جو لیبل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے اس سے ڈبل اس وقت نمبر ہے مگر اس کا آپ مینڈیٹ کا ریسپیکٹ نہیں کرتے آپ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے آپ کی ٹکٹیں دوہا کی کٹی ہوئیں پیسر ٹکٹیں آن ریکارڈ ہیں اتحاد ائر لائن کی ٹھیک ہے تو اچانک یہ کیا اتنا بڑا شفٹ آیا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہر طرح سے ریسپیکٹ کریں اور ہمیں ایک بڑے کرائیسس سے بچائیں شکریہ یہ بڑی ہے اور انہوں نے حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے جی وہ یہی انہوں نے کہا کہ پچاس سیٹوں پہ کوئی کیسے اعلان کر سکتا ہے خان صاحب نے آج دون اخبار بڑا بخوبی پڑا ہوئے تھا اور تمام حالات سے بڑی طرح سے اویر تھے اور وہ کہہ رہے تھے مطلب ایسی سیٹیں ہیں وہ نور عالم کی انہوں نے مثال دی ٹھیک ہے نا آپ پریانہ ڈار کا دیکھ لیں مطلب حلقے جو جیتے جتائے کنورٹ کیے گئے ہیں رات و رات وہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام آباد کی تین سیٹیں کیسے کوئی اور جیت سکتا ہے پی ٹی آئی کی لمبی مارجن سے پچاس پچاس ہزار کی لیڈے ہیں انہیں آپ انڈو کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ فردر کرائیسز میں اس ملک کو ڈال رہے ہیں دیکھیں آپ عمران خان کی ذات کو بھول جائیں دوسری چیزوں کو بھول جائیں یہ اس ملک کی ملک کی کریڈیبیلیٹی ملک کے انسٹیوشن کی کریڈیبیلیٹی کا ہے اچھا یہ بتائیے گا خان صاحب سے بیرسل سلمان صفدہ صاحب اور میری ملاقات ہوئی ہماری کوٹ ہیرنگ کے بعد ملاقات ہوئی ہے جو کوٹ پروسیڈنگ کا حوال ہے اور کیسز کے حوالے سے ابھی بریفنگ سلمان صفدہ صاحب دیں گے جو خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں خان صاحب نے سب سے پہلے تو اپنی قوم کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ قوم واقعی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور نظریہ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور جس طرح سے خان صاحب نے غلامی نامنظور کا نعرہ دیا تھا وہ نعرہ عملی طور پہ اسے عملی جامع اس قوم نے پینایا جس طرح سے عورتیں نکلیں بزرگ ہمارے نکلے اور تمام شہری نکلے اور جس طرح سے جس انداز میں ووٹ کاس کیا گیا پی ٹی آئی کی فیور میں وہ انپریسیڈنڈڈ تھا یہ انیس سو ستر والے الیکشن کے بھی اس کو کروس کر گیا ہے اور اس پہ انہوں نے بار بار ریپیٹیڈلی مبارک بات قوم کو پیش کی اور جس طرح کا منڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی مرکز میں کے پی کے میں اور پنجاب میں گورنمنٹ بنائے گی اور خان صاحب نے اور بہت اس میں ڈیوٹیز بھی اسائن کی ہے کچھ لوگوں کو وہ ڈیوٹیز جو کے پی کے پنجاب کے حوالے سے ہیں وہ ڈریکلی ان کو بتائی جائیں گی اس لیے ابھی میں ان کے نام نہیں ڈسکلوز کر رہا دوسری جو بڑی بات خان صاحب نے کی آج کی انہوں نے ملک کے سب سے بڑے پرائیم ادارے سے اپیل کی کہ خدارہ اب جو کچھ پہلے ہو گیا ہو گیا یہ دیکھیں قوم نے منڈیٹ ایک دیا ہے وہ منڈیٹ رسپیکٹ ہونا چاہیے وہ ہر طرح سے رسپیکٹ ہونا چاہیے قوم کے منڈیٹ کے ساتھ جو نو فروری کے بعد ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی کیونکہ یہ قوم کو فردر الینیٹ کر دے گا قوم میں ادارے اور قوم کے درمیان دوریاں پیدا کرے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جن حلقوں میں رات و رات نو مئی سے ریزلٹ بدلے گئے ہیں اور بدلے جا رہے ہیں خان صاحب کی ان حلقوں کی عوام سے اور کینڈیڈیٹ سے پرزور اپیل ہے کہ کل دوپیر کو وہ نکلیں اور بھرپور پروٹیسٹ کریں گے وہ تھرو آؤٹ پاکستان ان حلقوں میں جہاں جہاں یہ دھاندلی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ان پہ بھرپور طرح سے اس کا اظہار کیا جائے گا اور عدالتی طرح سے بھی فالو اپ کیا جائے گا